اسلام علیکم فرینڈز and welcome back to my channel میرا نام ہے قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسم ٹیورز تو دوستو آج کی کینوہ کلاس میں ہم سیکھیں گے how to create reflection effect in کینوہ کس طرح سے آپ ایک reflection effect کسی بھی image کا create کر سکتے ہیں کینوہ کے اندر جس طرح کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پر ایک picture لیئے ہے strawberry کی اور اس کے نیچے ایک reflection کا effect آ رہا ہے یہ ہم نے کس طرح سے create کیا ہے چلیں سیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہاں پر add new page پر آئیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی کا کوئی بھی element جو ہے جس کا آپ effect create کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں پر search کر لینا ہے میں نے یہاں پر چکے پہلے سے ہی یہ select کیا ہوا تو اس کو میں add کروں گا پھر اس کے size کو تھوڑا adjust کریں گے اس طرح سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو duplicate کرنا ہے یہ آپ کو duplicate کا option نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے click کرنا ہے duplicate ہو گیا پھر اس کو آپ نے تھوڑا سا adjust کر کے پھر آپ نے آنا ہے flip پر flip پر آنے کے بعد آپ نے اس کو flip vertical پہ click کر دینا ہے اس کے بعد اس کا آپ size تھوڑا سا چھوٹا کریں گے اور اس کو اپنی image کے نیچے drop کر دیں گے ٹھیک ہے جی میں اس کو تھوڑا سا یہاں سے zoom out کرتا ہوں اس طرح سے آپ نے اس کو اپنی image کے نیچے drop کر لینا ہے آپ چاہیں تو مزید اس کا size چھوٹا کر سکتے ہیں لیکن یہ better ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نیچے واری picture کو select کر کے اس کی جو opacity ہے اس کو کم کر دینا میں اس کو 50% رکھوں گا ٹھیک ہے جی اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر آنا ہے اور search کرنا ہے gradient تو یہاں پہ آپ کو white gradient مل جائے گا اس طرح سے یہ والا اس کو آپ نے select کر لینا ہے اچھا یاد رہے کہ جس طرح کا آپ کا background ہوگا اسی color کا آپ نے gradient لینا ہے چونکہ میرا یہاں پہ white background ہے تو اس لئے میں نے white gradient color لی ہے اور اگر آپ کو یہاں پہ gradient نہیں مل رہا تو آپ simply یہاں پہ جا کے canva میں gradient color کو جو ہے وہ create کر سکتے ہیں اچھا جی یہ اب ہم نے gradient لے لی ہے اس کو ہم adjust کریں گے اس کے size کو تھوڑا میں چھوٹا کروں گا یہاں سے اس طرح اور پھر ہم نے اس کو duplicate کرنا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم نے multiple times duplicate کرنا ہے یہاں تک کے نیچے والا جو حصہ ہے وہ بالکل invisible ہو جائے ٹھیک ہے جی and that's it اب ہمارا reflection effect جو ہے وہ successfully create ہو چکا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like اور چینل کو subscribe کر دیں تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں موسیقی